مولانا راکٹر سید محمد سبتین تقوی ابن منظور حسین تقوی سید سوار حسین ابن بہدر علی سید لال حسین ابن سلطان علی سیدہ مقصود بیگم بنت سید سوار حسین سیدہ فرہد بطول بنت سید شفقت حسین سیدہ کرم نور بنت لال حسین ان سب کی حسان سواب کیلئے رحم اللہ و انقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ و احد و نظام صلی اللہ و لم يکل لہو و احد کذلک اللہ ربنا کذلک اللہ و ربنا کذلک اللہ و ربنا مرہمین کے بلندی درجات کے لئے بلند ترین صلوات پر دیجئے اللہم صلی اللہ و محمد اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما انخم و ثناؤ بما قدم من عموم نعم ابتداءها و سبوغ علی اصداها و تمام منن والاها جمعن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک امدها و نذبهم لاستزادتها بالشکر لاتصولها واستحمد الى الخلائق باجزالها و ثنى بالندب الى امثالها ثم صلات و سلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المغلومین المنتجبین الاخیار واللعنت الدائمت علی اعدائهم الاشرار اما بعدو فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّذِهِبَ عَنْكُمُ الرَّجُسَا اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہم سُوَلْ لَحَلَى مُحَمَّدِ احی جانے محترم آج کی اس مجلس کے لیے ورانِ مجید کی مشہور و معروف آیت جیسے میں اور آپ آی آئے تطحیر کے نام سے جانتے ہیں سرنامہ ایک کلام قرار دیا گیا صرف اور صرف بس و بس اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ آپ سے رجز کو شر کو برائی کو نجاست کو دور کر دے اور ویسے پاک کرے کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے یہ لفظ انما لغت عرب میں اپنے اندر بڑی باریکیاں لیے ہوئے ایک انما سے کئی جوگلے سامنے آتے ہیں میں ایک مثال سے بات کو واضح کروں گا تاکہ آیت بھی واضح ہو جائے اور گفت کو بھی آگے پڑ جائے لغت عرب میں کہا جاتا ہے انما فلانون اب نام کوئی بھی رکھ لیجئے زائدن شاعرون صرف اور صرف زائد شاعر ہے ایک مرتبہ آپ یوں کہتے ہیں زائدن شاعرون زائد شاعر ہے اور ایک دفعہ کہتے ہیں انما زائدن شاعرون یہ انما نے کیا کیا پہلے بھی زائدن شاعرون ہی تھا اب بھی زائدن شاعرون ہی ہے اے کوئی فرق ہے علماء نہ لکھا جی فرق ہے فرق یہ ہے کہ انما نے آ کر زائدن شاعرون میں سے دو سینٹنس نکالے ہیں دو جملے نکالے ہیں زائدن شاعرون کا مطلب ہے زائد شاعر ہے آپ نے زائد کے شاعر ہونے کو اس جملے میں بیان کیا آپ نے دنیا والوں کو بتایا بھی زائد شاعر ہے لیکن کوئی اور ہے یا نہیں ہے یہ آپ نے بیان نہیں کیا ہو سکتا ہے اور بھی ہوں جب انمہ لگ جاتا ہے تو انمہ دو باتیں پہنچاتا ہے پہلی بات صرف زید شائر ہے دوسری بات زید کے علاوہ کوئی شائر نہیں ہے بہت توجہ چاہ رہو انمہ نے کھولا اس چیز کو کہ زید شائر ہے فقط اور زید کے علاوہ کوئی شائر نہیں آیت کہہ رہی ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے اگر انمہ نہ ہوتا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ سے رسل دل کرے مزلتا ہے اللہ کسی اور سے بھی رسل کر رہا کسی اور کو بھی پاک کر رہا انمہ نے آکر بتایا ہے بہت توجہ چاہ رہو انمہ یرید اللہ لیدہبا انکم رسل اللہ کا ارادہ فقط اتنا ہے آپ سے رسل دور ہو اور آپ کو پاک کرے نہ باقی اللہ نے کسی سے رسل کو دور کرنے کی ذمہ داری لی نہ کسی کو پاک کرنے کی ذمہ داری لی ہے توجہات ہے یا نہیں ہے یہ لفظ انمہ کی ترکیب جو ہے آیت میں اس مضمون کو پیدا کر رہی ہے کہ صرف اہل بیت ہے جو اس تطہیر کا بسناق ہے باوجود اس کے پوری توجہ چاہ رہو باوجود اس کے کہ رب نے انمہ لگا دیا تھا انمہ کو تو چیلنج کر نہیں سکتے تھے انہوں نے تحریف کی لفظ اہل بیت میں کہنے لگے اہل بیت کا دائرہ بڑا وسی ہے اہل بیت میں صرف یہی کیوں صرف نبی کی بیٹی کیوں صرف نبی کے بیٹے کیوں صرف نبی کے دامات کیوں اہل بیت میں اور بھی لوگ ہیں اور کون ہے جتنی بیویاں تھی ایک ہی دفعہ میں سب پداخل کر دیا جبکہ ایک جن کا سب شیعہ احترام کرتے ہیں ام سلمہ ان کے گھر کے بارے میں تواتر سے روایات میں شیعہ سننی روایات میں کہ ان کے گھر میں آئے تطہیر نازل ہوئی اور جب وہ آگے بڑی یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں تو رسول نے ایک کو بھی نیانے دیا انہوں نے ایک ہی دفعہ میں جارہ بارہ جتنی تھی سب کو ڈال دیا اور رسول نے ایک کو بھی یہ کہہ کر جو چاروں میں یہ کہہ کر ان کے علا خیر ام سلمہ تم ہو بھلی اس جملے کی قدر و قیمت کا اندازہ کیجئے گا ام سلمہ تم ہو بھلی لیکن پھر بھی یہاں نہیں آسکتی کہنا نبی یہ چاہ رہے تھے جو بھلی ہے وہ نہیں آسکتی جس کا بھلائی سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو وہ کیسے اس چادر کی نیچے آسکتی ہے بہرال میں ایک انتہائی علمی انتہائی منطقی انتہائی لوجیکل گفتو کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا کہنے لگے نہیں بیویاں تھی اب آپ کے سامنے اگر کوئی یہ بات کرے گا کہ بیویاں تھی تو اب کیسے جواب دیں گے ایک آسان طریقہ بزار ہو لیکن اس کے لئے تھوڑی سی توجہ آپ کو میری جانے برکوس کرنی ہوئی وہ کہتے ہیں جی آیت کا سیاق دیکھو اور سباق دیکھو سیاق اور سباق کا مطلب ہے پیشے دیکھو اور آگے دیکھو تو وہ جو ہاتھ ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں سورہ احضاب آیت کا نشان بتیس تین تیس چونتیس تین لگا چا رہے تھے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں کاش کے جملہ یہیں تک ہوتا تو ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں پران پڑھ رہا ہوں حدیث نہیں ہے یا نشاء النبی لستنہ کا اہد من النشاء انت تقیتنہ تم عام عورتوں کی مانند نہیں اگر متقی بنو تو پران ہے دیکھئے پران پڑھ رہا ہوں جالی اللہ آپ کو سلامت رکھیں تو وہ جہاز ہے یا نہیں یہ عربی زبان میں تنہ اور کنہ یہ مونس کے لئے آتا ہے تنہ اور کنہ یا نشاء النبی لستنہ یعنی تم نے تم سب عورتیں نہیں ہوئے کہ اہد من النشاء عام عورتوں کی طرح کنڈیشنل سینٹنس ہے انت تقیتنہ اگر تقوی اختیار کرو اگر تقوی اختیار نہیں کیا آگے آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن ہے اگر تقوی اختیار کرو تو عام عورتوں کی مانند نہیں یعنی نبی کی بیویوں کو جتنے شرف ملیں گے وہ تقوی کے بعد ملیں گے اب جو چار ہوں گے نبی کی بیویوں کو جتنے مقامات ملیں گے پہلے تقوی بعد میں وَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ اللَّهُ اَكْبَلِ نبی کی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے کسی سے لرمی سے بات نہ کرو لہک لہک کر اور چہک چہک کہ قرآن پڑھ رہا بات نہ کرو فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وہ جس کے دل میں بیماری ہے مرض ہے وہ لنچانے لگے گا قرآن ہے قرآن توجہ چاہ رہا خطاب نبی کی بیویوں کو ہے آگے میں جہاں تفصیل میں جاؤں گا تو جس مقام تک پہنچ رہا ہے وہاں پہنچ نہیں پاؤں گا میں مختصر کر رہا ہوں آگے اور بہت سارے سیغے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجْنَا جَاہِلِيَا پھر اس کے بعد اَتْعَلَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاقِمْنَا سَلَا وَعَاتِينَا الزَّكَا ہر جگہ نون 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 لگا ہوا ہے آپ نے آیت کے پیشے دیکھا لَسْتُنَّا قَعَدٍ مِنَ النِّسَا قُلْنَا قَوْلًا مَحْرُوفًا یہ سارے نون یہ تُنَّا یہ کُنَّا بچا رہے تھے کہ بات ایک ایسے گروہ کی ہو رہی اس میں سب عورتیں ہیں پھر آپ اگلی آیت میں گئے وہاں پہ یہ تھا تُنَّا اور قُنَّا لگا وقت بیچ میں آ رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَا اَنْكُمْ اب تُنَّا بھی غائر اور قُنَّا بھی غائر اوہ توجہ چاروں میں دیکھئے تغلیب ایک چیز ہے تغلیب کیا ہے جو کسرت میں ہو ان کو غلامہ دینا اگر عورتیں ہیں اور مرد اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو خطاب عورتوں سے ہوگا اگر مرد اور عورتیں لیکن مرد زیادہ ہے تو خطاب مردوں سے ہوگا اگر نو بیویاں تھی تو دو مردوں سے خطاب کہتے ہوگا اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَا عَنْكُمْ الرِّجْ عَنْكُمْ اس کے بعد جو تاہیرہ قُنْ یہ سارے کنہ اور تنہ ادھر ادھر رہ گئے بیچ کا کن بتا رہا ہے یہ وہ ہے ہی نہیں اب تو اللہ وہ لہجہ ہی بدل گئے اللہ کا وہاں ڈانٹ پڑ رہی تھی وہاں ڈانٹا جا رہا تھا خبردار سج کے دھج کے نہیں نکلنا گھر سے جاہلیت کے زمانے کی طرح نرمی سے لہک کے چہک کے بات سے نہیں کرنا اپنے گھروں میں بیٹی رہنا گھر شباہ میں نکلنا وَقَرْنَا فِي بُیُوتِ اُرْنَا اپنے گھروں میں رہنا اللہ کی طاعت کرنا رسول کی طاعت کرنا وہ لہجہ کہاں اور یہ لہجہ کہاں اللہ نے ہر برائی قدور کر دیا اللہ ویسے پاک کرنا چاہتا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے یہ وہ گفتگو تھی جو علمی بلاغی گفتگو تھی عربی عدب کے مطابق آپ سے اگر کوئی گفتگو کرے کہ میں آئے تحصیر اوروں کے بارے میں ہے تو آپ نے پلنٹ کے صرف اتنا پوچھنا ہے مجھے یہ بتاؤ نبی جب دنیا سے گئے تھے نبی کی نو بیویاں زندہ تھیں میں اتنا سوال کر لیجئے گا کسی ایک بیوی کا بھلے جھوٹا صحیح قول دکھا دو کہ محترمہ نے کہا وہ آئے تحصیر ہوا ہے بارے میں کسی ایک زوجہ نبی کا قول دکھلا دیجئے کہ محترمہ نے کہا آئے تحصیر ہمارے بارے میں ہے لیکن آو ہم تمہیں بتاتے ہیں اللہ جو چھاؤ علی نے نبی کے بعد کتنے مقامات پر کہا آئے تحصیر میرے لیے ہے حسین نے کربلا میں کتنی جگہوں پر کہا آئے تحصیر ہمارے لیے ہے سیدہ سجاد نے کوفہ و شام کی بازاروں میں کہاں 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 آئے تحصیر ہمارے لیے ہے آل محمد ہمیشہ کہہ دے رہے آئے تحصیر ہمارے لیے ہے مسلمانوں کی کسی ماں نے انتہا نہیں کیا آئے تحصیر ہمارے لیے ہے اگر کسی کو کرنا ہوتا تو جنگ جمل میں اوٹ کی پیشانی پر لکھا ہوا دکھائی دیتا آئے تحصیر ہمارے لیے ہے آئے تحصیر ہمارے لیے ہے اللہ علیہ محمد ہمارے لیے ہے آیت تثیر دلیلِ اسمت ہے اہلِ بیت کی قرآن سے یہ سارے کے سارے معصوم ہیں اور توجہ چاہ رہوں گے بڑی توجہ اس نکتے کو خدار محفوظ کیجئے گا ضائع نہ کیجئے گا اس نکتے کو اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِمَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَیت یہ جو اہلِ بیت سے ان سب سے رجس دور یہ جو اہلِ بیت ہیں نوجہ چاروں ان سب سے رجس دور اور ان سب کو اس نے ویسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا آنکھا کہیں آیت میں یہ نہیں لکھا کہ چادر کے نیچے پہلے درجے پہ رسول ہے یہ زیادہ پاک ہے اس کے بعد دوسرے درجے پہ علی و فاطمہ ہے پھر تیشنے درجے پہ حسن و حسین ہے بس آیت یہ بتا رہی ہے جتنے مصطفیٰ پاک ہے اتنے علی پاک ہے جتنے علی پاک ہے اتنی سیدہ پاک ہے جتنی سیدہ پاک ہے اتنے ان کے دونوں شازانے پاک ہیں جتنے علی پاک ہے جا ہوئی تو جہت اللہم مصول على محمد المعاول اگر کوئی سیدہ کی بات پر شک کرے وہ سیدہ کے نہیں وہ رسول کی بات پر شک کر رہا ہے وہ رسول کی تحارت پر شک کر رہا ہے وہ رسول کے خلاف بات کر رہا ہے کیونکہ ان سب کی طہارت ایک جیسی ہے طہارت میں کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی سب کے سب اہلِ بیت ہیں سب کے سب ویسے پاک جیسے اللہ نے پاک کر دیا اور پاکی کی انتہا یعنی اب اس سے زیادہ پاکی کا کچھ تصور ہوتا نہیں ہے جتنا آپ پاکی کا تصور کر سکتے ہیں اتنے یہ پاک ہے اس سے بھی زیادہ کیونکہ آپ ہیں محدود پاک کرنے والا لا بہتی ہیں پاک کرنے والے کی کوئی حد نہیں اس نے پاک کیا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّدْهِ بَعَانْكُوْرْ رِجْ رِجْس کو آپ سے دور کر دیا رِجْس ان ہستیوں سے ہمیشہ سے اور یہ اتنے قریب ہیں اتنے قریب کہ اگر کوئی انکہ ہو جائے یہ آہستہ آہستہ اسے بھی رِجْس سے ایسے دور کرنے کی تلقیم کرتی دیکھیں اب جنگ جمل کا ذکر ہوا تھا ایک جملہ میں اور اور کر دو یہ جنگ جمل میں شیعہ سننی سارے علماء نے لکھا ہے کہ جب امی جان کا اونٹ جا رہا تھا تو اونٹ سے فضلہ گیا مہنگنیا اب یہ چیز چلی وی معاشر میں اس کی طرف بشارہ ہو جائے تو مسلمانوں نے جو امی جان کی اونٹ کے پیشے دوڑ رہے تھے اس گندگی کو اٹھا کے کہنا شروع کیا تبرک ہے وہ جہاد ہے یا نہیں ہے یہ جنگ جمل کی تاریخ میں لکھا ہے شیعہ سننی سب نے لکھا ہے کہ امی جان کی اونٹ کا تبرک ہے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں نصیب اپنا اپنا ہے تم نے درِ علی و زہرہ سے ملنے والے تبرک کے خلاف اپنی زبانوں کو گندہ کیا اسے بدعا کہا اسے شر کہا خدا نے تمہارا مغندہ رہے تھے پھوڑا ہے اور توجہ چاہ رہے ہیں اللہ نے رجز کو دور کر دیا ہے آلِ محمد علیہ وسلم ویسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے اب جب یہ ہستیاں ویسے پاک ہو گئی اب گفتگو کو جہاں لے کر جانا ہے وہاں لے کر جانا ہوں تاکہ آج کی جو مجلس ہے اور مقدومہ عالمیان سیدہ عالمیان فاطمہ ظاہرہ اللہم سوالے اللہم بحمد علیہ وسلم بی بی کی طہارت بی بی کی عصمت سلام اللہ علیہ کس منزلت پر ہے جس منزلت پر رسول کی طہارت ہے جیسے پر رسول پاک کچھ نہیں سیدہ پاک ہے سلام اللہ یہ قرآن سے دلیل تھی آپ بیس کرنے بیٹھیں گے آپ کو میرے شاید الفاظ بھی یاد نہ رہیں آپ کو آیتیں بھی یاد نہ رہیں نہ آپ کو تنہ یاد رہے گا نہ کنہ یاد رہے گا نہ کم یاد رہے گا یہ جو اب بتا رہا ہوں یاد کر لیجئے جہاں تک میرے ذہن میں پچھلے سال بھی میں نے یہ دلیل بی بی کی عصمت کی اسی ممبر سے پیش کی دی لیکن نام کلام کی آیت کچھ اور تھی اور مطالب کچھ اور تھے دلیل جو پچھلے سال پڑھی تھی اس سال پھر پڑھنے لگاؤ مختصر دلیل آسان سی دلیل کیونکہ جب آپ مقدم فدق قضیہ فدق پر بات کرتے ہیں اگلا چھوٹتے ہی یہ کہتا ہے کیونکہ وہ تو ان کو مانتا ہے نا آپ کے جو بی بی کے نوکر ہیں وہ کہتا ہے بھئی روزو باللہ سیدہ سے خطا ہو گئے اس کا اگلا جملہ یہ ہوتا ہے آپ نے عصمت ثابت کرنی ہے ان کی کتاب سے جب آپ ان کی کتاب سے عصمت ثابت کر دیں کہ آگے بچے گا کچھ نہیں مجبور ہو جائے گا سامنے والا اگر معقول ہو تو ماننے گا یہ بات ٹھیک ہے صحیح بغاری صحیح مسلم جتنی اہل سنت کی کتابیں ہیں یہ وہ حدیثیں جو تواتر سے موجود ہیں متفقن علیہ حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمائے یا فاطمہ من ابغدک فقد اغضب اللہ ومن ارضوک فقد اغضب اللہ فاطمہ بیٹے جس نے تجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا جس نے تجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا بس یہ جملہ یاد کر لیجی یہ حدیث یاد کر لیجی یہ حدیث خود دلیلِ اسمتِ سیدہ ہے فاطمہ بیٹے جس نے تجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا فاطمہ بیٹے جس نے تجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا دورہ اس لیے رہو تاکہ جملہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے جس نے تجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا جس نے تجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا اب سوال آپ اپنے آپ سے کیجئے میں اپنے آپ سے کرتا ہوں کیا میرے اور آپ کے ناراض ہونے سے وہ ناراض ہوتا ہے بہت توجہ چاہ رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہم ناراض ہیں اور غلط ناراض ہو رہے ہیں بہت ساری چیزیں معاشرے میں ہیں جس پہ میں اور آپ بساوقات ناراض ہو جاتے ہیں لیکن غلط ناراض ہوتے ہیں الٹا بڑے بڑے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تمہاری ناراضگی ٹھیک نہیں ہے تم غلط ناراض ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہماری ناراضگی غلط ہو سکتی ہے جب ہماری ناراض کی غلط تو ہمارے ناراض ہونے سے اللہ کیوں ناراض ہوگا ہم راضی ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں پر یہ ہم لوگوں کے لئے مبتلہ بھی ابھی ایجاب فاطمہ بھی ختم ہو گئے اور نکاح کی محفلیں شروع ہو گئی ہیں تو بعض وقت باوجود تاقید کیسے جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں مکس گیتریں گے پکڑا اس بندے کو اسے نکاح کے لئے بلایا تھا بھائی آپ نے مجھے امام والے کو بلایا بگز کہتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ بیوی جو ہے بیوی نے اس طرح کیا ہے آپ کی بھابی نے اس طرح کیا ہے پھر ان خود سائٹ ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ جو ہے ان اپنی بیوی کی رضا میں راضی ہے بیوی نے جیسا آرڈر دیا بھائی ویسا ہی ہوگا تو جو بیوی کی رضا میں راضی ہو اس کی رضا میں رب تو راضی نہیں ہوگا جو آج ہے یا نہیں ہے بیوی نے حرام کام کرایا وہ شیعہ جو شیعہ نے امیر الموملین سے جو متقید جو قرحزگار تھے ان کو نامحرموں کے ساتھ لاکے اس طرح بٹھا دیا مخلوق طریقے سے اس پر امام زمانہ راضی نہیں ہے بھلے سارا معاشرہ راضی ہو بھلے خاندان کی ساری عورتیں راضی ہو بھلے مرگ بھی راضی ہو جائے عورتوں کے چکر میں رب راضی تو ہمارے راضی ہونے سے وہ راضی نہیں ہوتا ہمارے ناراض ہونے سے وہ ناراض نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا ناراض ہونا بھی غلط ہو سکتا ہے ہمارا راضی ہونا بھی غلط ہو سکتا ہے اب نبی فرما رہے سیدہ جس نے تجھے ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا جس نے تجھے راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا پتہ چل گیا سیدہ کی ناراض کی بھی معصوم ہے سیدہ کی رضایت بھی معصوم ہے ناراض ۹ نبی بیبی کے مسائد کو چھپانے میں لگے ہیں کچھ لوگ یہاں مال کمانے میں لگے ہیں اور ان کو بھی کرو تین کے غدداروں میں شامیل جو قاتل محسن کو بچانے میں لگے ہیں ناراض ۹ نبی جو اسمت سے سیدہ کا قائل نہیں وہ قرآن کا بھی منکر ہے وہ حدیث کا بھی منکر ہے اور رسول کہہ کر گئے تھے میں دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں کتاب اللہ و اعترتی کتاب و احلِ بیت مَا اِن تَمَسِّقْتُم بِهِمَا لَن تَدِلُّ بَعْدِ عَبَلَا ان دونوں کو تھام لوگے تو کم ہی گمرا نہ ہوگی یہ حدیثِ سقلین خود دلیلِ اسمت ہے یہ حدیثِ سقلین خود دلیلِ اسمت ہے بھئی اعترت میں بی بی ہے یا نہیں ہے ایک دلیل میں نے وہ اسمت کی بیعن کی دوسری بھی سن لیجئے ان دونوں کو تھام لوگے گمرا نہیں ہوگے جتنا معصوم قرآن ہے اعترت ساتھ ساتھ ہے اگر ان دونوں کو تھامنے میں کلیش ہوتا قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا اعترت کچھ کہہ رہے ہوتے تو نجات کیسے ہوتی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں ان دونوں کو تھاموگے تو نجات مل جائے گی نبی کہہ کر کہتے ہیں ان دونوں کو تھام لو مسلمانوں نے قرآن بھی چھوڑ دیا مسلمانوں نے حدیث بھی چھوڑ دی جب ان کا من ہوا پرائن چھوڑنے کا پرائن چھوڑ دیا جب ان کا من ہوا حدیث چھوڑنے کا حدیث چھوڑ دی جملہ قیمتی تری نرس کرنے لگو عطا ہے پروردگاہ کی یہ جملہ جب ان کو حدیثوں سے مشکل ہوئی علی کے فضائل حدیثوں میں نظر آئے کہنے لگے کتاب کافی ہے اور جب ان کو قرآن مخالف نظر آیا جانی حدیث بیش کر دی ہم انبیاء کی بھی رات ہوتی ہی نہیں ہے بہت توجہ چاہ رہے ہیں پھر رسول کے بعد کیا ہوا عالم اسلام کا علمیہ ان مجالس میں ویان ہوتا ہے عالم اسلام کا سب سے بڑا علمیہ جب اطرت نے حدیث سنائی حدیث پر بابندی جب اطرت والوں نے جو ابو ذر تھے جو مرداد تھے جو سلمان تھے جو امار تھے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ پکڑ کے علی کہتے تھے ابو ذر کہتے تھے کائنات میں سب سے بہتر علی ہے کائنات میں سب سے افضل علی ہے کائنات میں سب سے آلو علی ہے علی کے لاوہ کوئی نہیں باقشاری ہے ایسے علی ہی علی ہے بس ابو ذر کہہ رہے ہیں کعبہ کا پردہ پکڑ انہوں نے کہا حدیث میں پرابندی لگاؤ حدیث میں فضائل علی کے بہت ہے رسول کہہ کر گئے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں انہیں تھامے رکھو گے تو نجات ملے گی ایک کو تو سیڈ پہ کر دی ایک پہ پابندی لگا دی تمجھو ہے یا نہیں کہا قرآن کافی قرآن اور جب بی بی نے دربار میں قرآن پڑھ گے سنایا اے ابو قحافہ کے بیٹے یہ قرآن میں لکھا ہے کہ تجھے تیرے باپ سے مراز ملے مجھے نہ ملے موارے ساتھ سلیمان و دعوت یہ قرآن میں لکھا ہے سلیمان بھی نبی دعوت بھی نبی ایک نبی وارث بن رہے ایک نبی مراز سوڑ کے جا رہا ہے یہ قرآن میں لکھا ہے نا مراز ملے گی یہ حدیث کہاں سے لے کر آ گئے پتا چلا جو دشمن زہرہ ہے نہ قرآن مانتا ہے نہ حدیث مانتا ہے وہ جو ہاتھ ہے یا نہیں ہے زہرہ سلام اللہ علیہ کی دشمنی انسان کو قرآن اور حدیث دونوں سے دور کیونکہ قرآن منجلی ہوتا ہے ذات زہرہ میں حدیث کی تجلی بھی دیکھنی ہے تو ذات زہرہ نبی فرما کر گئے تھے لَوْ كَوْنَ الْحُسْنُ جِسْمًا لَكَوْنَ بْنَتِي فَاطِمَةً بَلْ هِيَا اَغْضَمْ اگر دنیا کی ساری نیکیوں کو دنیا کی ساری اچھائیوں دنیا کی ساری بھلائیوں کو ایک پیکر میں ڈھال دیا جائے ایک جسم میں ڈھال دیا جائے تو وہ جسم فاطمہ کا جسم ہوگا پھر نبی نے کہا بلکہ فاطمہ اس جسم سے بھی برد کر رہے تو وہ جوہات ہے یا نہیں کائنات کی ساری نیکیہ ایک پیکر میں ڈھلی تو فاطمہ بنی بلکہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مقام اس سے بھی زیادہ اب آپ سوچ لیجئے جو فاطمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ ہر نیکی کے مقابلے میں آ رہا ہے ہر بھرائی کے مقابلے میں آ رہا ہے ہر خیر کے مقابلے میں آ رہا ہے اور جتنا زیادہ مقابلے میں ہوگا اتنا بڑا شر کہلائے گا جو توجہ چاہ رہوں گے بی بی کی عظمت کو بی بی کی طہارت کو بی بی کے واسطہ فیض اور واسطہ خیر بنے کو ساری زندگی نبی نے بیان کیا آئے تجیر نازل ہوئی آئے مودت نازل ہوئی آئے مباہلہ نازل ہوئی آتِ ذا القربہ نازل ہوئی ہر مقام پر ایک الگ اسٹیٹس ہے مخدوم عالمیان کا یعنی کچھ دیکھئے احادیث ہے امومی احادیث امومی کیا جس نے ہمارے اہلِ بیت سے محبت کی اس کے لئے جنت ہے اور اس کے بعد فوراً اگلا ٹکڑا لگا ہوئے جس نے فاطمہ سے محبت کی اس کے لئے جنت ہے یہ اموم کے بعد خصوص بھی سارے نوحہ خان آئے فلاں صاحب بھی آئے تھے اس کے کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جو فلاں صاحب ہے ذرا کچھ خاص ہے یہ مجھے خاصیت ہے جب سارے نوحہ خان کہیں جی اس میں آتوں گے لیکن پھر بھی الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے مطلب ہے ایک الگ اہمیت ہے وہ جہاد ہے یا نہیں ہے اللہ اور اس کے سارے فرشتے ملائکتہو کا مطلب ہے سارے فرشتے پھر آیت کہتی ہے وہ جبریل اس کا مطلب ہے جبریل میں کوئی تو والیٹی ہے جو جبریل کا الگ سے ذکر ہو رہا ہے جب کہہ دیا کہ جو میرے اہلِ بیت سے محبت کرے وہ میرے ساتھ ہے کہہ نہیں جو فاطمہ سے محبت کرے وہ میرے ساتھ ہوگا من احببنتی فاطمہ یا سلمان اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں میرے ساتھ ہوگا اس جملے کو خدا رہا ضائع نہ کیجئے گا جنت میں میرے آسان نہیں ہے یہ بہت سی بڑا رتبہ ہے کہ انسان کو جنت میں جوارِ اہلِ بیت سے مل جائے انسان کو بیش میں اہلِ بیت کا ساتھ مل جائے پتہ جلال جنت میں گئے وہاں بھی یہاں جیسے فلیٹ تھے جنت میں وہاں بھی یہاں جیسا گھر بریانی تو اوپر سے آ رہی تھی کھانا تو ہوئی اہلِ بیت کی پاس جا رہا تھا لیکن جگہ وہی تھی جو یہاں پر تھی کیا فائدہ ہوا عظمت یہ ہے انسان اہلِ بیت سے جوڑے اتنا محبت میں ان کی مگن ہو کہ وہاں کم سے کم یہ تو اسٹیٹس دیا جائے کہ چلو جب آلِ محمد کی لدہ سخان لگے گا تم کچھ پلیٹے لگا جانا مثلا تم ان کی خدمت میں لگ جاؤں ان کے جواب میں لگ ان کے ساتھ میں لگ فَهُوَ مَعِي وہ میرے ساتھ ہوگا یہ کوئی چھوٹا اسٹیٹس نہیں ہے بہت بڑا اسٹیٹس ہے صرف اس جملے کو واضح کرنے کے لئے ایک روایت کا سہارا لے رہو ایک شخص نے نبی کی بڑی خدمت کی ٹوٹ کر خدمت کی کئی سال خدمت کی اتنی خدمت کی کہ نبی کو کہنا پڑا جو مانگنا ہے مانگو ہم لوگ وہ ہیں جنہیں مانگنے کا ہنر نہیں آتا اور اگر مانگیں بھی تو ایسا مانگتے ہیں کہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس بچارے کے پاس معارفت بالکل بھی نہیں ہے کربلا گیا ہے کہہ رہے ہیں وہ میری گاڑی مجھے مل گئے کربلا سے گاڑی لے کر آیا ہے معارفت پر افسوس ہے حیفز کی معارفت پر جو حسین سے گاڑی لے کر آیا جو پر اللہ نے چھینے تھے وہ طرز کے دیئے حسین میں بہت 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 بڑا جبلہ کہا ہے پر کس نے لیے سے حسین ابن علی کی سفارش اللہ کے پاس ہوتی ہے پر اللہ نے لیے جو چیز اللہ نے لے حسین وہ بھی دے دیتے ہیں بہت توجہ چاہتے ہیں بہت توجہ چاہتے ہیں یا لوگوں نے کہاڑی لیے اس نے لوگوں سے واپس لیے خوش ہو رہے کہا ہے حسین نے دے دی حسین یہ بھی دیتے ہیں لیکن یہ حسین کا کالا غلام وہ دے دے گا اور دے دیں گے حسین کے جو ادنا ترین غلام ہو گئے وہ دے دیں گے یہی کراچی میں کسی اچھے مومن کو سن لیتے ہیں وہ بھی ایک کام کروا دیتا کربلا سے جا کے کام کروا کر آئے کربلا سے کچھ اور لے کر آنا تھا مانگنے کا ہنر نہیں ہے مانگا ابھی تو کیا مانگا دنیا مانگا جب نبی نے کہا اتنی خدمت کی ہے مانگو جو مانگنا ہے کہہ لگا کل بتاؤں گا آج نہیں سوچ کر آؤں گا کہ مانگنا کیا ہے ایک دن اس نے لگایا اگلے دن حاضر ہوا یا رسول اللہ ایک چیز مانگنی ہے آپ سے کہا کیا چیز کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے دیکھیں اس فہو ومعی کو سمجھئے گا کہ وہ میرے ساتھ ہو گئی آسان نہیں ہے یہ آپ کا ساتھ چاہیے اللہ اکبر چھوٹا مقام نہیں ہے آپ کا ساتھ چاہیے نبی نے سر کو جھکایا کہا ٹھیک ہے ولیکن اعنی علا علالورع وکثرت السجود ٹھیک ہے جنت میں تو میرے ساتھ ہو گئے لیکن دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو مسلسل تقوی اور پرحزگاری کے خیال رکھو اور دوسرا کثرت سے سجدے کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ جتنا ہو سکتا ہے اسے سجدے کرو تاکہ اسٹیٹس یہ بنے کیا اسٹیٹس بنے کہ جی نبی کے ساتھ جنت میں ہے اب نبی فرما رہے ہیں سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے وہ میرے ساتھ ہوگا مجھے جملہ کہنے کا حق ہے ہزاروں سجدے ایک طرف فاطمہ کی محبت ایک طرف ہے دیکھیں وہاں کیا کہا جائے اگر میرا ساتھ چاہیے سجدے کیے جاؤ تقوی پرحزگاری کا خیال رکھو اور یہاں وہ ایک جملہ جس نے فاطمہ سے محمد کی وہ میرے ساتھ ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی جس نے فاطمہ کا دل دکھایا وہ موں کے بل جہنم میں جا کر دی ساری زندگی نبی لوگوں کو یہی بتاتے رہے یہ آیت تثیر جب نازل ہوئی علماء اہل سنت نے لکھا ہے جو روایتیں ہیں یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہیں جلال الدین سجوتی کی کتاب تفسیر الدر المنثور میں آپ کو یہ روایات مل جائیں گے ان کی تفسیر ثالبی میں آپ کو روایات مل جائیں گے تفسیر تنتاوی میں آلوسی میں فخر رازی میں مختلف تفسیر دیکھ کر بات کرو ہر تفسیر میں یہ روایتیں ملے گی جب آیت تثیر نازل ہوئی ہر نماز کے بعد نبی در زہرہ پہ کھڑ جاؤتے تھے السلام علیکم یا اہل بیٹن ربا ومعدن الرسانہ سلام کا مطلب کیا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں سلام کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے آپ کے لئے سلامتی ہے میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نبی نے سترہ مہینے در زہرہ پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اس دروازے کو مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہتے گا سترہ مہینے سلام کا مطلب یہ ہے کہ اس دروازے کو مجھ سے کوئی نقصان تو جو نبی والے ہوتے جو نبی سے محبت کرنے والے ہوتے ان کو نبی کی اس فرمائش کا خیال تو کرنا چاہیئے تھا ہماری نبی نے سلام بھیجا ہے ہماری طرف سے کیسے ایزہ ہو ہماری طرف سے کیسے عذیت ہو وہ دروازہ جس دروازے پر پچیسیوں مرتبہ نبی نے کھڑے ہو کر کہا فاطمہ بیٹھے میں اندر آ سکتا ہوں حجروں کو مول اللہ فاطمہ کیا مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں نبی کی بیٹھے نے روتے ہوئے کہا البائی تو بائی تو بابا یہ گھر آپ کا گھر ہے بابا میں کون ہوتی ہو روکنے والی نبی مدینے والوں کو بتانا چاہ رہے تھے میں مصطفیٰ بھی یہاں آ کر رکھ جاتا ہوں میں مصطفیٰ بھی اس دروازے کا اعترام کرنا ہوں لیکن اسی دروازے پر مسلمان شور کر رہے تھے نکالو نکالو علی کو گھر سے نکالو میں کہتا ہوں خدا کی قسم کسی عام سید کے دروازے پر بھی شور نہ ہو کسی کے دروازے پر جب چند گھنے بدماشا کے شور کرتے ہیں تو گھر والے سہم جاتے ہیں گھر والے ڈر جاتے ہیں نہ جانے دروازے پر کیا ہو رہا ہے ادھر دروازے پر شور ہوا علی کو نکالو علی کو نکالو نبی کی بیٹی دروازے کے قریب پہنچی آج شیعہ یہ سوال کر رہے ہیں سن لیجئے آپ لوگ مسائب سنتے رہتے ہیں اس طریقے سے بھی کبھی سنا کیجئے آج شیعہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ علی دروازے پر کیوں نہیں گئے علی غیور تھے علی غیرت منت تھے نبی کی بیٹی کیوں گئے آگے دیکھئے آپ کی ہر متور کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے وسیعتیں کی اور اس کے بعد علی سے کہا یاو علی انی اوسائیتو بنتی فاطمہ بے اشیاؤہ ہی اتلقیہا الائک علی میں نے کچھ باتیں فاطمہ سے کہی ہیں وہی تم کو بتائیں گی خبردار جیسا فاطمہ کہے ویسا ہی کرنا ہے فاطمہ کی مخالفت اللہ حکم علی کے لیے بھی جائز نہیں ہے جب دروازے پر شور بچا میرے مولا اٹھے کے میں دروازہ کھوڑوں نبی کی بیٹی نے بٹھا دیا کہا علی یاد ہے بابا نے کہا تھا جیسا فاطمہ کہے ویسا کرنا ہے یا علی بیٹھ جائیے میں دروازے پہ جاتی ہوں مجھے اس لفظ نے مار ڈالا مجھے اس لفظ نے سیکڑوں ہزاروں مرتبہ رولایا جب نبی کی بیٹی دروازے پہ جا رہی تھی روتے ہوئے کہنے لگی یا علی بیٹھ جائیے یہ لفظ ہے جس نے رولایا شاید شاید نے بڑا تڑپایا ہے یا علی آپ بیٹھ جائیے میں دروازے پہ جاتی ہوں شاید شاید مسلمان میرے احترام میں واپس چلے گا شاید مسلمان میرا احترام کر کے واپس چلے گا لیکن جب نبی کی بیٹی دروازے پہ پہنچی شور بلد تھا نکالو نکالو علی کو گھر سے نکالو ورنہ ہم گھر کو گھر والوں سمیت جلا ڈالیں گے نبی کی بیٹی کی شسکیاں بلد ہوئی یا عبتا آہاں کا دائیوں فالوں میں بندتے کیا وہاں بھی مدک بابا بابا یہ تیری لانڈ لی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا لاؤ لکڑیاں لے کر آؤ لاؤ آگ لے کر آؤ لاؤ کوئلیں لے کر آؤ لاؤ ہی دھن لے کر آؤ یا یہ آواز بلد تھی انہی لائینوں میں سے ایک نے کہا تمہیں معلوم ہیں اس گھر میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہے کسی لائین نے پلٹ کر گا تو ہوا کرے ہم تو جلائے ہوا کرے نبی کی بیٹی گھر تو جلے گا دروازے پر آگ لگی وہ دروازہ جس دروازے کا نبی ساری زندگی احترام کرتے رہے اس دروازے کو ٹھوکر مار کر توڑا گیا مسلمان گھر میں گسی اجرکو مالاللہ اجرکو مالاللہ ایک شیعہ ہونے کے ناتے کسی کو یقین نہیں آئے گا کسی شیعہ کا دل نہیں مانتا کہ نبی کی بیٹی کا دروازہ توڑ کر مسلمان گھر اندر گز گئے تھے سلیم ابن قیسہ لالی نے تڑکتے ہوئے پوچھا سلمان سے سلمان مجھے اتنا بتا رو رہے ہیں سلیم اور سوال بھی کر رہے ہیں سلمان مجھے اتنا بتا کیا یہ سچ ہے مسلمان نبی کی بیٹی کا دروازہ توڑ کر گھر میں گز گئے تھے سلمان نے سوال سنا پھوٹ پھوٹ کے سلمان رویا روتے ہوئے کہنے لگا ای وعزت الجبار قد دخلو وما علی زہرہ بن خبار ہاں ہاں خدا کی قسم مسلمانوں نے دروازہ توڑا اندر ناخل ہوئے قیامت یہ ہے کہ مخدومہ کے سر پہ چادر رکھی حجرکم علی اللہ حجرکم علی اللہ مسلمان علی کے گلے میں رسینا رہے ہیں دوسری طرف کچھ لئی ایک نہیں ایک سے زیادہ لئی دروازے پر رکھ گئے اور پشت در زہرہ کو دبانا شروع کیا اب جب دبانا شروع کیا نبی کی بیٹی کی چیخیں پلت ہوئی ہائے میرے محسن کو پارنا لقد قتلو جنینی خدا کی نظر میرے محسن کو شہید کرنا آخری جولا زہر مدیر اور آخری جولے کی علی کے گلے میں رسی نال کر لے جا رہے ہیں مسلمان سلمان محمدی کہتے ہیں جب علی کے گلے میں رسی نال کر لے جا رہا تھا میں نے یہودی کو دیکھا وہ ردے ہوئے کلمہ پڑھ رہا تھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ میں نے کہا یہودی تو نے خیبر میں کلمہ نہیں مڑا آج کیسے پڑھ رہا ہے روکر یہودی کہتا ہے میں نے خیبر میں دیکھا ہے علی نے اپنی اگلیوں پر خیبر کا دروازہ کیسے اٹھایا تھا آج علی چھپ ہے جس دین کی وجہ سے وہی دین آج رکم علی اللہ نبی کی بیٹی کی آنکھیں کھلی یا فضہ تو خوزینی و علی کی سم نے دینی فضہ مجھ سہارا دو فضہ میں اٹھنے کی قابل نہ رہی فضہ نے بی بی کو اٹھایا آئینبہ علی علی اگلو ابی طالب فضہ میرے شوہر کو کہا دے گئے بی 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 علی کے گلے میں رسی ڈال کر کھیچتے ہوئے لے کر چلے گئے یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے حاکم شام نے خط نکا ہے میرے مولا علی کو کہا یا علی مجھے اچھی طرح یاد ہے کوچھے بنی حاشم میں تمہیں کس طریقے سے کھیچا جا رہا تھا جیسے سرکش موٹ کی ناک میں رسی ڈال کے کھیچا جا رہا تھا عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ ادھر زہرہ نے سنا میرے علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے گئے وہ جو زہرہ اٹھ نہیں سکتی تھی پوری قوت سے ڈاڑی کوچھے بنی حاشم کی طرف آخری جولہ علی کے دامن کو پکڑ دیا چھوڑ دو میرے شوہر کو میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی میں علی کو بچا کر رہوں گی بس آزادہ رو یہ وہ منظر ہے جو قیامت تکشیوں کو رولاتا رہے گا ساندہ کی ماں نے علی کا دامن پکڑا ہوا میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی وہ لائن جو دروازے پر آج لائیا تھا پاشا اور آلہ کنفوس اس نے کنفوس کو اشارہ کیا اکیلا کنفوس نہیں کئی لائن کوڑے لے کر دھوڑے کوڑوں کی برساد مانر ساندھ گر گئی زمی برحسن آلہ لعنت اللہ عن القوم ظالم وَسَيَعْلَوُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَآلَمُ مُحَمَّدٍ اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ آلہ لعنت جواستہ محمد وآلِ محمد وَجِنَ مَحْمِينَ کے نام لیلوں کے درجات بلند فرماؤ جتنے مومن یہاں اس مجلس عظام شریک ان کی جو خاجہات سے انہیں پورا فرماؤ جواستہ محمد وآلِ محمد ہم سب کے علم میں عمل میں تقوی میں اضافہ عطا فرماؤ جواستہ محمد وآلِ محمد کا سرکار صاحب الامن کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہمیں ان کے عوال و انسان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرماؤ جب تلک زندہ ہے پر چمع وآلِ محمد وآلِ محمد اعترام کرنے کی توفیق عطا فرماؤ یار نا حرام